اسے ملنے ترو تازہ ہے مگر مجھے ایک صحابی کا خول ملا تاریخ خول خلفہ میں وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عبابہ کا صدیقی مثال بارش کی تھی کیونکہ بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے اس لئے حضرت عبابہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے اسلام کو فائدہ ہوا آج جو اسلام آج ہم یہاں گھر میں بیٹھ کے یہ جلسہ کر رہے ہیں نماز پڑھے ہیں یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں یہ مسجد خائم ہیں یہ زکاة اور حج کا نظام خائم ہیں خوران جو پڑھا جا رہا ہے نا یہ عبابہ کا صدیق کے احسان کا انتار دار نتیجہ ہے اگر حضرت عبابہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہ ہوتے تو اسلام وہیں ختم ہو جاتا یہ میں نے بور رہا ہوں اور کوئی کتابہ کھلا کے صحابہ نے کہا ہے یہ بات میں تو مفہوم عدا کر رہا ہوں ان کا صحابہ کی رائعی یہ تھی حضرت عبار حضرت عبابہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلافت میں متمکن نہ ہوتے حضرت عبابہ کا صدیق خلافت نہ لیتے حضرت عبابہ کا صدیق خلافت کی ذمہ داری ادا نہ فرماتے تو اسلام وہیں ختم ہو جاتا یہ بات سارے صحابہ کی ہے تو ایک صحابی تو کہہ رہے ہیں کہ عبابہ کا صدیق کی مثال بارش کی ہے وہی بات اقبال کہہ رہے ہیں ہمتِ و کشتِ ملت راچُ عبر آپ کی ذات عبر کی درہ ہے ملت کے کھیتی پر اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ ثانیِ اسلام اسلام کے دوسرے آپ ہیں ثانیِ غار غار میں دوسرے آپ ہیں ثانیِ بدر بدر میں دوسرے آپ ہیں ثانیِ خبر خبر میں دوسرے آپ ہیں یہ ہے یہ ہے ذات عباقر صدیق رضا سمجھ میں آرہی آپ کو یہ ہے مزا آرہا کہ نہیں آرہا کچھ کچھ علم مر رہا کہ نہیں مر رہا ہے کچھ معلومات میں ذاقہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے دیکھئے آپ یہ ہے ایسا ماننا اس لئے تو ہمارے حضور پہدو اللہم عبدالخدید صدیقی علیہ رحمت العزوان کہ پیر و مرشد کون ہے حضرت سید محمد صدیق کھا جا محبوب اللہ بے کس نواز کھا جا اہے آپ لوگوں کو تو سلسلہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمارے پیر حضرت سیدنا بہرون اللہم عبدالخدید صدیقی حضرت علیہ رحمت و عزوان کتنی بڑی شخصیت ہے بڑے بڑے مسلح قوم حضرت کے خدموں کے پاس بیٹھنا آپ میری برکہ سامجھتا تھے سو باہر کے فائد حاصل کرتے تھے حضرت سے کوئی آپ کوئی کم درجہ خانقہ میں نہیں ہے کوئی خانقہ نہیں ہے ایسی تو خدیر پیہ سرکار کی خانقہ ہے آپ خوش نصیب ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ خدیر پیہ کی خانقہ سے وابستہ ہیں آج بھی خدیر پیہ کی خانقہ میں حدیث پڑھائی جاتی ہے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تصوف کا درس ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے اس کے بعد خوالی ہوتی ہے باقی جگہوں پر خالی خوالی بھگانا کھانا ہے ہمارے پاس کھانے کو پورا حلال کرتے ہیں سب دے ذکر بھی کراتے علم بھی دیتے روحانیت بھی دیتے اب کوئی دے نہ دے بہروم سرکار کی درگاہ خود ایسی روحانیت کا ممبا ہے وہاں دس منٹ بیٹھے تو آپ کی روحانیت میں تنوہ پیدا ہو جاتا ہے آپ ابھی پہچانے ہیں بہروم سرکار کو اگر پہچانتے ہیں تو دس منٹ بیٹھتے ہیں وہاں آپ کی خبر اتھر پہ یہ ہے تو ان کے پیروں مرشید کون ہے حضور سید محمد صدیق حسینی خاجہ محبوب اللہ بیکس نواز خاجہ جن کو کہتا ہے ان کے اشار آپ کو سناتا ہے کیونکہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ انہوں ایسے ہے انہوں ایسے ہے ہم تو ہم گذروں کو دیکھنے والے ہیں اور آپ بھی یہی طریقہ اختیار کرو ہم کو خدیر پیہ سرکار کو دیکھنا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم کو اس شغرب نہیں ہم کو خاجہ محبوب اللہ سرکار کو دیکھنا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم کو اس کی پروان ہم کو شجادی صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم کو نہیں دیکھنا ہے ہم کو شارفیو دل خنداری رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم کو نہیں مالو حضرت ہم کو قاجر رحمت اللہ نائب رسول اللہ رحمت اللہ کو دیکھنا ہے پیر برون کو دیکھنا ہے ہم کو غوثی آدم کو دیکھنا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ آپ میری بات سن لیجئے خدیریوں اب جہاں کہ انہوں ایسا کر رہے ہیں تو اگر انہوں ہٹے ہوئے ہیں تو خدیر پیاس سرکار کی کتابیں موجود ہیں آپ کو میں بتاؤں گا خدیر پیاس سرکار کی تفسیر صدیقی آپ پڑھئے نہیں تو میں ہر بیس کو تھوڑا تھوڑا تفسیر صدیقی ہمارے حبیب صاحب بھی تشیر لائے ہیں اور میاں بھی آئے تھے تفسیر صدیقی میں جتنی میری حیثیت ہے ہر بیس کو اب یہ آئندہ بھی ہفتے کو آ رہی ہے آپ بھی تشیر لائیے تفسیر صدیقی کے ساتھ ساتھ میں حضرت بحرولوم سرکار نے صدیق اکبر کے بارے میں حدیثوں کے ذریعے سے اور مولا علی کے خدوات کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں ثابت کیے ہیں میں یہ آپ کے بیس جماعتی ساتھ کو بتاؤں گا کیونکہ میں عرص بنا رہا ہوں حضرت اباباکر صدیق رضی اللہ تعالی شوق ہے تو آئیے تو حضرت اباباکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں اب انہوں کچھ بور رہے ہیں انہوں کچھ بور رہے ہیں میں اس کا رد کروں آپ قدیریوں کے سامنے آپ ان کو ان کو مت دیکھو یہ پاشا وہ پاشا وہ شہزاد ہے نکو دیکھو ہم کو خاجہ محبولہ سرکار کو دیکھنا ہے ہم کو خدیر پیان سرکار کو دیکھنا ہے اور خدیر پیان سرکار ہم کو یتیم لاوار اس میں چھوڑے خدیر پیان سرکار نے تفسیر صدیقی بھی لکھی ہے عدین بھی لکھی ہے اور خدیر پیان حکمت اسلامیہ بھی لکھی ہے آپ کو بیل ایسی جو ہے بغیر لگام کا گھوڑا نہیں چھوڑ دیئے لگام لگا کے چھوڑے مگر آپ سمجھیں گے تفسیر صدیقی پڑھیا آپ تفسیر صدیقی میں حضرت نے جا بجا رافضیت کا رت کیا ہے ہر پور رس عدین میں بھی رت کیا ہے جہاں حضرت کو موقع ملا کیونکہ اس دور میں حضرت کے دور میں رافضیت پھیلی بھی تھی عثمان علی بادشاہ خود رافضیوں کی طرف جاتے تھے حضرت نے اس دور میں رافضیت کا ڈھنکے کی چوڑ پر مقابلہ کیا ہے میرے سرکار وہ ہے خدیر پیان تم میرے وہ کیا رکتے ہیں میرا مرشد میرے کوئی راستہ بتایا اس لئے میں ڈھنکے کی چوٹے ہوئے رافضیوں کو بولتا ہوں وہابیوں کو بولتا ہوں کیونکہ حضور پیروف سرکار تفسیر صدیقی میں کھول کے بتاؤں گا کوئی آئے تو میرے پاس رافضیوں کا بھی ڈھنکے کی چوٹ پر رت کیا ہے وہابیوں کا بھی کیا ہے اہل حدیث کا کیا ہے ہر فرقے کا رد کر کے ہم کو سنیت میں خائم رکھ کر حضرت عبابہ کا صدیق مولا علی کا غلام بنایا ہے سمجھ گئے خدیریوں یہ سرکار بیرون سرکار نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے اگر آپ خدیری ہیں تو تفسیر صدیقی پڑھنا ادین تو پڑھنا دو کتامہ تو پڑھوا آپ کو اخیدہ بھی معلوم ہوں گا عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوں گا آپ دنیا سے جائیں گے تو رسول کے عاشق بن کے جائیں گے اگر یہ کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کا اخیدہ کوئی خرام نہیں کر سکے گا حضرت نے اتنے دلائر خائم فرمائے ہیں آپ اہلِ علم کے دماغ پر اکچے ہو جاتے بات مختصر کرتے ہیں حضرت لیکن پوری ایک کتاب رہتی اس میں آپ کبھی آئیں گے میرے پاس میں جب حضرت کی کتاب کھول کے بتاؤں گا تو آپ کو خود اندازہ ہوں گا میں اپنے مرشد کو چڑھا رہا ہوں نہیں مرشد چڑھا ہوا ہی چاہے میں کیا چڑھا سکتا ہوں میں تو خدمت کر رہا ہوں ہاں ہمارے مرشد کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مرشد اتنے چڑھے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں اتنے پہنچے ہوئے ہیں لوگوں کو پہنچا دیے ہم جو جھوٹ نہیں بولتے جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں تو ان کے پیرو مرشد حضور خاجہ محمد اللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا بادِ رسول سب سے بڑھ کر صدیق سنئے یہ خاجہ محمد اللہ سرکار کے سیر سنا رہا ہوں ابھی آپ حضور بہروں کے اشار جناب سالم چشلی صاحب سے سمات فرما لیے نا کہ محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے بجوز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے بہتر ہے اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمانِ حیدر ہے علی مرتضی کے خوال پر حسرت کا ہے ایمان تو جب حسرت کا ایمان ہے تو ہمارا حسرت پر ایمان ہے علی مرتضی کے خوال پر حسرت کا ہے ایمان محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے اب کوئی آگے بول دیا نہیں حضرت علی بڑے ہیں تو ہم حضرت علی کو بڑا مانتے لیکن حضرت سرکار بہرولم نے جو راستہ بتایا اس کو پکڑتے ہیں تو علی کا راستہ ملتا ہے علی مرتضی کے خوال پر حسرت کا ہے ایمان محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے ارے میہا ایک بات یاد ہے میرے کو یہ کوئی بھی یاد ہے اے فلاں کے جانشی فلاں کے سجدہ دیں انہوں یہاں کے سجدہ دیں انہوں وہاں کے سجدہ دیں کئی کے سجدہ دیں کئی کے سجدہ دیں تو کتاہ اترام کرتے فلاں درگا کے سجدہ دیں فلاں درگا کے سجدہ دیں فلان مزار کے سجادے یہ سجادوں کی اتنی تو غوری تہنیت کے جلسے ہو رہے ہیں گلپشی ہو رہی وہ شالہ اگڑایا جا رہے ہیں نہ ان کا نئی علم ہے نہ سجادے کا نئی علم ہے کچھ بھی سجادوں کی بڑی تعظیم کرنا چاہیے حقیقت میں ہے تو کریے ہر اولی کی اولاد کا احترام کرنا چاہیے ہم اس کے منکر نہیں ہے بلابر سجادوں کا مگر مجھے بتاؤ صدیق اکبر کس کے سجادے کس کے بولیے بولیے کس کے سجادے ہیں رسول پاک کے سجادے ہیں گلئے اب ہر سجادہ صدیق اکبر کا عضب کرنا چاہیے اللہ علیہ السکبیر اللہ علیہ السلام رسول اللہ رسول اللہ صداقت حیدری حسین حید خوض حید خوض حید صدابت ہم وہ سجادے کو سجادے نہیں مانتے جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا صدیق اکبر رسول پاک کے سجادے جانیشین رسول صدیق اکبر شہد شاہد کونوں مکان کے سجادے تو آپ بولو ہم ان سجادوں کو ان مشاہد خین کو ان مرشدوں کو نہیں مانتے جو اب آپ کا صدیق رسول اللہ سرکار کا سجادہ نہیں مانتا آپ کو کیا آ رہے ہیں بولیے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا ہوں کچھ ڈاٹ ہے کیسے سکے تو اٹھ کے پوچھ لیجے پورے ڈاؤٹ کلیر کر رہا ہوں تو اللہ کے فضل سے صدیق اکبر کے صدقے میں سمجھ گئے آپ پورے ڈاؤٹ کلیر کر لیجے آپ وہ ہیں تو حضرت خاجہ مہبولہ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ باد رسول صبح سے بڑھ کر صدیق صبح سے بڑھ کر اب صبح میں صبح آگے اب سمجھانے کی ضرورت ہے صبح آپ صبح سمجھ گئے ہوں گے ہاں تو سب سے بڑھ کر سارے صحابہ سے بڑھ کر سب صحابہ سے بڑھ کر اور سرکار نے خود اعلان فرما دیا ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صحابہ جا رہے تھے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کے آگے جا رہا تھا پہ کہیں جانے میں آگے پیچھے ہوتا نا تو حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ ہیں وہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ سے کہا ابو دردہ کیا کر رہے ہو کس سے آگے جا رہے ہو جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے سرکار نے وہیں ٹھوک دیا اب انہوں چودہ ساتھ بیٹھ کے گدی پہ بڑھ لے کے ہوکہ پھی لے کے ہاں چایا مار لے کے ناری کلچے کھا کے ہاں ادھر جاؤ اپنے ادھر جاؤ سرکار نہیں کر رہے ہیں ابو دردہ کو بڑھ رہے ہیں پیچھے اٹھو تم کی در کون باباں کس سے بات کر رہے ہیں تو ہاں کبھی پالا نے بڑھا بہرورم کے خلام سے یہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ کیا کس سے آگے بڑھ لے ہو حالانکہ چلنے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن سرکار کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے جب چلنے میں گوارہ نہیں ہے تو پھر فضیلت میں کیسا گوارہ ہوگا سمجھو آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اور پھر سرکار نے فرمایا اسی میں وہ حدیث ہے سرکار نے فرمایا کسی انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج تلو ہوا نہ غروب ہوتا ہے انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج نہ تلو ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے جو ابو بکر سے زیادہ افضل یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ سارے قلق میں ساری مقلوق میں ساری کائنات میں سارے ہنسانوں میں سارے صحابے میں اگر کوئی افضل ہوتا ہے وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے سمجھ میں آگئی اس لئے حضور خاجہ محبولہ سرکار کا آخیدہ دیکھئے حضور خاجہ محبولہ سرکار حضور بحر علم کے پیر و مرشد فرمانے ہیں بعد نبی سب سے بڑھ کر صدیق اس شاہ کے ہیں وزیر اکبر صدیق ابھی میں بتا دیا آپ کو اس شاہ کے ہیں وزیر اکبر صدیق بڑھ کر صدیق اکبر صدیق اس شاہ کے ہیں وزیر اکبر صدیق اور فرمایا وقت حجرت اور بعد رہلت وقت حجرت بعد رہلت ہر جاپے ہیں ثانی پیمبر صدیق کمال کر دیا ثانی پیمبر کہہ دیا ثانی پیمبر پیمبر کے دوسرے ثانی اس نے ان قرآن نے کہا خاجہ محبولہ تو ثانی پیمبر کہہ دیا ہر جاپے ہیں ثانی پیمبر صدیق اس لئے علیہ حضرت احمد عزق خان فاضل برعیل برحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا شیر کہا وہ بھی آپ کا سنایتا ہوں بڑا پسند آتا مجھے کہ حضرت نے فرمایا محبول رب عرش ہے اس سبز خبا میں محبول رب عرش ہے اس سبز خبا میں پہلو میں جلوہ گاہ اتیخ و عمر کی ہے کیا باتی ہے پہلو میں جلوہ گاہ اتیخ و عمر کی ہے حضرت عبابقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ساتھ غار میں تنائیت ہے انہیں خدمت کی تو سرکار نے کہا وہ تنائی کی بات تھی میں تم کو تو اتنا بھلند کروں گا کہ جو بھی میرے پر سلام پڑھنے آئے گا وہ تم پہ بھی سلام پڑھے گا آج اس لئے حضرت اب حوالہ دے رہا ہوں سنیے حضرت امام جنولابدین علیہ السلام حضرت امام جنولابدین علیہ السلام کون ہے آپ کو معلوم ہے امام جنولابدین علیہ السلام کے شہدادے کربلا کا پورا نقشہ امام جنولابدین علیہ السلام انہوں اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت کو ہم مانتے ہیں یا تم کیا مانتے ہیں جاؤے پتلی گل ہی سے یہاں تبھاگو ملا حضرت امام جنولابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے آپ فوراں گمہ دے شریف کو پتا کے بولے یہ جو ہے نا وہی مقام ہے جیسا سرکار کے پہلوں میں جلوہ کرے ہیں وہی مقام ان کا ہے سرکار کے بعد ابو بکر عمر ہے یہ عقیدہ اہلِ بیعت کا بھی ہے سمجھے اس لئے ان عقیدوں کو رکو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر جگہ رہنمائی رہبری اور ہر جگہ امت کو سمالا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ٹائم بہت ہو رہا ہے باتیں بہت ہیں اس کے لئے کئی نشیشن چاہیے اور آپ کو جب سمن میں آئے گا لیکن یہ بات یاد لکھیں اگر کوئی اب گمراہ کرنے آیا راوزی تفضیلی تو آپ کہنا ہم سنی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور مولا علی بھی مانتے ہیں مولا علی نے اس پر لانت میں جئے حضرت ابھی آپ نے سنانا ہوئے شیر سرکار بہرولم کا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے اور ابھی میں نے حضرت عالی حضرت کا شیر سنایا اور حضرت امام زلیل عبیدن علیہ السلام کا وہ ارشاد آپ نے سامنے رکھا اب بہرولم سرکار کیا فرماتے ہیں سنیے حضرت بہرولم فرماتے ہیں کہ ملی ہے جائے ملی ہے باد مردن جائے آگوش محمد میں ملی ہے باد مردن جائے آگوش محمد میں بنا اس خاک کا جس خاک کا جسم پہمبر ہے بنا اس خاک سے جس خاک کا جسم پہمبر ہے سمجھے یہ بات دیکھیں بہرولم سرکار بول رہے ہیں کیا بات بول رہے ہیں آپ تو معلوم ہیں کہ آپ کو حدیث پاک آپ سنیے سرکار نے فرمایا میری خبر اتھر سے ممبر تک یہ ریاض الجنہ ہے سرکار نے فرمایا نا بالوں میں بلتے ہیں گھر سے بعض رواد میں آیا میرے گھر سے میرے حجرے سے ممبر تک یہ ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ ہم تو جنہت کی کیاری انہیں سرکار کی جو زمین ویسے تو پورا مدینہ جنہت ہے ہمارا عقید آئے سرکار نے خصوصی اس خطے کو کہاں کہ جنہت کی کیاری ہے اس میں یہ ہو جا کے پکڑے پیچھا نماز پڑھے تو انہوں کیا ملتا عقیدہ صحیح رکھے پڑھو ملتے ہیں ریاض الجنہ بنا کیسا رہے ہیں وہ مٹتے ہیں مٹھی تھی سرکار نے کہنے تھے ریاض الرحمہ تو سرکار کو نہیں مانتا تو ریاض الجنہ کو بھی کو مان رہا تو آپ بولیے اور پھر دوسری بات میں عرض کروں گا اس پر بلا تفریقِ مسلک و مذہب علماء کا مذہب بولے تو یہ مذہب نہیں مذہب بولے تو فقہی طریقے کو بھی مذہب بولتے ہیں تو بلا لہذا مذہب و ملت اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جلوہ گر ہیں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرکار نے لباس زیبتر فرمایا ہے اس کو جو مٹی بوسے دے رہی ہے آپ سمجھ لیاؤں گے میں بہت ہی عدب سے جا رہا ہوں تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا لوگاں تو بھڑ 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 دیتے ہیں میں آپ کو عدب سکار ہوں سرکار جو لباس سے دے بطن ہے اس وقت اور وہ مٹی جو آپ کے اس لباس کو بوسے دے رہی ہے وہ مٹی کے مطالق علماء کا اجوا اس بات پر ہے کہ وہ عرشے آلہ سے افضل ہے سمجھ میں آگے بعد پھر سمجھوں گیا سمجھے نہیں سمجھے وہ عمیتی عرشے آلہ سے افضل ہے اور یہ سرکار کا پورا ہجرہ جنت ہے سمجھے یہ پورا ہجرہ تو آپ مجھے بتاو ابو بکر صدیق کا ہے اب بعد جو ہے جہالت کے پتلے کمینے خسم کے لوگ اور جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بورے ہیمان نہیں ہے اب ابو بکر صدیق کہا ہے سرکار نے اس لئے فرمایا میری عمت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں جائیں گے اتنی فضیلتیں سرکار دعوان صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے کہ اگر میں آپ کو تذکرہ چھڑ دوں گا تو اور دو گھنٹے لے سکتا ہوں لیکن اہم پائنٹ صاحب کے بات بتاتے ہوئے کہوں گا کہ آج ہم یہ جلسہ رکھ رہے ہیں اور حبیب صاحب اور ہمارے محمد فقر الدین صاحب خبلہ یہ جو جلسہ رکھے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے جلسے اپنے مکان میں رکھی ہیں برکتیں تو آئیں گی آئیں گی مگر سرکار نے کیا فرمایا ہے کہ ابو بکر عمر سے میں اپنی عمد سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ابو بکر عمر سے ایسی محبت رکھیں گے جیسا کلمے سے محبت رکھتے ہیں سمجھ گئے تو حضرت ابو بکر عمر سے محبت رکھنا اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے سرکار نے فرمایا کہ میری عمد پر واجب ہے میری عمد پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے الفت و محبت رکھیں اور ابو بکر کا شکریہ آدھا کریں تو آج یہ محفل کوشش کر رہی ہے ہم کیا شکریہ آدھا کر سکتے ہیں ایک ہماری کوشش ہے حقیر سرکار بھی خبر فرما لے اب اباکر صدیق بھی خبر فرما اور ضرور خبر فرمائیں سرکار کا حکم ہے میں یوں ہی جلسے نہیں رکھ رہی حضرت ابابکر صدیق جمادی استانی یہ مہینہ ہے نا آج سترہ تاریخ ہے جمادی استانی جمادی استانی کی اٹھارہ کو ہاں بابی اس جمادی استانی کو حضرت ابابکر صدیق نے وصال فرمایا تو یہ حضرت ابابکر صدیق کے عرش کا مہینہ ہے اس لیے ہر ساتھ کلہین مرکزی مرلی سے عظمات حضرت ابابکر صدیق کی بارگاہ ہے پر عظمت میں اور آپ کے تقدس حماب ذات کو قراج اخیدت پیش کرنے کے لیے یہ جلسے رکھتی ہے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب حضرت امیر محضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھٹکے حضرت ابابکر صدیق تعلق پہنچ جا رہے ہیں اور اس کا نام محبت علی دے رہے ہیں یہ محبت علی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علی کو ناراض کرنا ہے میں سنا رہا تھا کہ حضرت علی نے کیا فرمایا جب آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ ابوبکر عمر سے افضل ہیں تو حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اس کو چالیس کھوڑے مارے جو ابوبکر عمر پر مجھ کو فضلت دے گا اس کی سزا حد مفتری کی ہے انظام لگانے والے کی ہے انظام تراضی کرنے والے کی ہے اور انظام جو لگاتا ہے اس کو چالیس کھوڑے مارے جاتے ہیں حضرت علی نے یہ فتوہ جاری کیا کہ جو مجھ پر حضرت ابوبکر کو فضلت دے گا اس کو چالیس کھوڑے لگائے جائے گے اس لئے اگر مرکی روکو ہی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمانے حیدر ہے حیدر بوتو علی ہماری میں آرہی یہ بات ہے یہ ہے ایک مردوہ یہ باتیں نہیں سنیں گی آپ میں سنا رہا ہوں یہ مردوہ حضرت علی کی سامنے ایک شخص آیا کہنے لگا آپ کے ویسا دنیا میں کوئی نہیں ہے علی آپ بڑے فضیلت ماہب ہیں بڑے ہیں آپ آلا و عرفاں ہیں تاریف کرا سیدنا علی نے کہا کیا تُو رسول پاک کو دیکھا اس نے کہا نہیں دیکھا پھر حضرت علی نے فرمایا کیا تُو نے ابو بکر کو دیکھا کہا تُو نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں دیکھا بھلا بج گیا تُو اگر تُو رسول پاک کو دیکھ کر یہ جملے کہتا تو مجھے توجہ میں ختل کر دیتا کیونکہ سرکار سب سے عالی عرفا ہے توجہ میں ختل کر دیتا اگر تُو ابو بکر عمر کو دیکھ کے بولتا تو مجھے تُو چکوڑے مارتا کیونکہ ابو بکر عمر کو تُو نے دیکھا ابو بکر عمر مجھ سے زیادہ فضیلت اٹھتے یہ بات کھلی کھلی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو یہ کوئی بھی نہیں سمجھا تھا دڑتے ہاں میں بھی علی کی اولاد ہوں مگر مجھے حضرت علی کے رستے پر چلنا ہے یہ نہیں ہے محبت اس کو نہیں کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں باپ کے رستے پر چلنے محبت اس کو نہیں بولتے ہاں یہاں حضرت امام زینورابی تین نے کہا امام جعفر صادق نے کہا ہاں جو ابو بکر عمر سے بیدار ہے ہم ان سے بیدار ہے اور حضرت علی تو کئی مردبہ فرما دیا اور حضرت عمر اتنی بڑی بات کر گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے سامنے کوئی حضرت عبو بکر آ کے کہا آپ حضرت عبو بکر سے بھی عالی ہیں حضرت عمر کوڑا لیے جو مارنا شروع کرے اس کا اتنا خون بہا کہ ایڈیو تلا گیا کہا کہ تُو ابو بکر کو مجھے فضلت دے رہا ہے اب بولیے کتنی بڑی سختی ہے لوگ اسلام میں سختی نہیں ہے اسلام بہت مٹومیاں ہے اسلام مٹومیاں نہیں ہے اسلام جب آتا ہے دین کے معاملے میں اسلام کو بچانے کے لیے ہم کو ہم کو کوئی تکڑے میں محصول نہیں کیا جا سکتا سب سے پیارا اسلام ہے جان سے بڑھ کر اسلام جان سے بڑھ کر ایمان جان سے پیاری شریعت یہ بات آپ یاد دکھیجے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دور میں آئے کہ جبکہ تنہا آپ ہی تھے حضرت عزیز تو آٹھ سال کے تھے حضرت عزیز تو کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاتون ہیں اور حضرت زہد تو غلام ہیں اب آزاد مرد تنہاں بڑے بڑے تاجروں سے بڑے بڑے روسہ سے بڑے بڑے وہاں کے کفار سے مقابلہ صرف تنہاں عزیزہ باب کسیدی کوئی دوسرا ہی نہیں پتہ آئیے بھائی ذرا تاری کرو یہاں تو بابا کڑوڑوں کی دیبات میں مسلمان ہیں پھر بھی ڈر رہی میں نہیں ماہول ایسا ہے ماہول ایسا ہے یہ تو عباب کا صدیق بلنا نہ ماہول جبکہ کوئی بھی حمایت کرنے والا نہیں ہے سرکار نبی ہے صرف امتی حضرت عباب کا صدیق ہے حضرت علی تو چھوڑے تھے حضرت علی قبرہ تو عورت ہیں گھر میں بیٹھنی ہیں اور زید غلام تھے غلام کو کون مانتا ایک تنہا آزاد اگر مرد ہے ایمان والے تو وہ ذات حضرت علی اباب کا صدیق کی ہے حضرت علی اباب کا صدیق کا پورا زمانہ مخالف ہے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے پیشے والے بڑے بڑے امیر بڑے بڑے کبیر پیشہ والے تمام مخالف ہے آج بڑے انہوں نے پیشہ بھوتے ہیں نہ کوئی بات کرو انہوں نے اقتدار والے ہیں تمام خوریج انہوں نے اقتدار ہے حضرت علی اباب کا صدیق کو کوئی پوچھنا نہیں مگر حضرت علی اباب کا صدیق خاموش بڑھ گئے ایمان سے بڑھ گئے تنہا دے نا بابا آج تو ان کے صدقے میں کڑڑوں میں ہے عربوں میں ہے مگر ہم راستہ صدیق اکبر کا نہیں چل رہے ہیں اسوا سے ذلت ہے صدیق اکبر کے راستے پہ آج بھی چلے تو فتح ہماری ہے حضرت علی اباب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو کیا کرے معلوم ایک ایک جا کے بولتے تھے اسلام لاؤ سرکار کو مان لو سمجھاتے تھے دین کی تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو بولتے تھے ہم تبلیغ چھوڑ دیئے ہمارے سے دو چیزیں چھوڑا دیا ہے دشمنوں نے ایک تبلیغ دوسرے جہاد اس لئے اباب کا صدیق نے فرمایا جو خون جہاد نہیں کرتی وہ زلیل ہو جاتی ہے آج وہی نقشہ ہے سمجھ میں آری بات آپ کے پڑھ لے پڑھ لی کچھ سمجھ میں آرہی یہ ہے بات یہ نقشہ جو ہے نا اسوا سے ہم ڈرپوک ہو گئے ہمارے سے تلوار چلے گی تبلیغ بھی چلے گی مگر تنہا ذات ہے حضرت علی اباب کا صدیق کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہ ایک ایک کو اسلام کی دعوت دیتے تھے ہم دے رہی ہم دے رہی ہم در رہی ہم کہ گھر میں ہی فاتح آنے دل آنے کہ بھاؤں نہیں وہاں بھی ہے داماد ایسا ہے تو اسے داماد کو کرے گئے بھٹوس انہیں ایسا ہے ان کو بائیکارٹ کرو تو بائیکارٹ نہیں کرتے حضرت علی اباب کا صدیق تبلیغ فرماتے تھے ابھی آپ نے سنا نا حضرت علی اباب کا صدیق کی تبلیغ کے نتیجے میں سات اشتے مبشرا کے صحابی ایمان لائے حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن امن اوف حضرت زبیر حضرت طلہ حضرت سعید بن اخیاس یہ تمام بڑے بڑے روسہ تھے پیسے والے تھے اور ایک دب دب آ تھا مکہ میں ایسوں کو آپ نے سرکار کا غلام بنا دیا کتنا بڑا کام کیا صدیق ایک براکا نے یہی نہیں سات غلاموں جنہوں نے اسلام خبول کیا تھا ان پر ان کے مالکی ظلم کرتے تھے مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا حضرت عباب کا صدیق ان کو مو مانگی رخم دے کر ان غلاموں کو سرکار کا غلام بناتے تھے سات غلاموں کو اس لئے اللہ تبارگا وسائل جنب حلد خلزی کہ جو آیت نازل ہوئے سورہ لیل میں یہ حضرت عبوبہ کر صدیق کی شان میں وسائل جنب حلد خلزی کہاں آگے ہیں وسائل جنب حلد خلزی اتماہم مالہو یتزکہ ومالی حد اندہو یجزا اللہ نقا وجہ ربی اعلیہ والا صوفہ یردہ سمجھ گئے آپ اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم اللہ تعریف کرا جب سات غلاموں کو آپ آزاد کیے پیسے خرش کرت کے آپ کے والد حضرت ابو خعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں تم یہ کمزوروں کو چھڑا رہے ہیں ان کو ایک گولا ہے تو اچھے طاقت اپنا کو چھڑا تمہاری مدد کریں گے تو آپ نے کہا اے پاجان میں اپنے لیے نہیں چھڑا رہا ہوں اللہ کے لئے چھڑا رہا ہوں اے کوئی بولتا آج وہ رہے جا چلو میاں سنیت کا کام دنے ہماری اممہ مارتے ہمارے بابا بیمار ہے ہمارے کو ایسا کرنا ہے ہمارے کو نوکری جانا ہے ہماری بی بی کو دیکھنا ہے ان کو پوٹر لگانا ہے ان کو اسنو لگانا ہے ان کو وہ کرنا ہے وہ دین سے بھاگتے جا رہے ہیں کبھی آگے آگے آپ کو کہیں دعوت یہ استعمال ہے تو کیا کھانے میں کیا دے رکھ رہے ہیں آپ بگاڑا کھانا ہے بیڑا چاہے بریانی ہے کیا ہے اگر یہ بولو پہلے اور یہ بھکڑ حضرت ابابہ کا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چالیس ہزار دینا رکھتے تھے اتنے بڑے امیروں کبھیر تھے سارے کا سارا مال آقا کے ختموں پر نچھاور کر کے تاعت کے کپڑے پھیل لئے مگر اسلام کو اس سرکار کے دامن کو نہیں چھوڑا یہ جذبہ پیدا کرو بھائی مسلمانوں میرے نوجوانوں جذبے میں آؤ کچھ کرو تبلیغ کرو جہاں کرو گستجو اس لئے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو جہانم سے دور کرے گا جنہوں نے مال دے کر چھڑھایا ان لوگوں کو اپنی تسکیہ کے لئے صرف اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے ہم انہوں نے چھڑھایا ان کا کسی پر احسان نہیں ہے تو جزا کا لفظ آیا احسان نہیں ہے کسی کا یعنی حضرت بلال کوئی حضرت ابابکر صدیق پر کچھ کرے ہیں سلوک کرے ہیں یا حضرت عامر پر فیر کرے ہیں تمام جتنوں کو چھڑھایا انہوں نے کچھ حضرت ابابکر صدیق کے ساتھ سلوک کیا ہے کسی نے ابابکر صدیق کو کچھ نہیں دیا لیکن ابابکر صدیق نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ان کو چھڑھایا فال دے کر تو اللہ نے کہا ان خریب ہم ان کو اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے والا صعب و یرزا یہ شاہ نے ابابکر صدیق رضا اللہ حضرت اللہ کہہ رہا والا صعب و یرزا اللہ بولا یہ راضی ہو جائیں گے شیعہ بلہ راضی والا کہ عیمانی برابر نہیں ہے والا تیرا عیمان برابر نہیں ہے اے تفضیلی اے رعبزی تیرا عیمان برابر نہیں ہے اللہ تو کہہ رہا اللہ راضی ہے اس حضرت تمام صاحبوں کو اللہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورزا عنہ اب آپ کا صدیق کا احسان یہ ہے بھائی کہ اب آپ کا صدیق نے پوری دولت رسول کے خدموں پر نشاہ رہا کر دی اس لئے میں نے اپنے شیر میں باننے کی کوشش کی ہے وہ میں جلدی میں منخبت کہہ گیا وہ میرے کوئی سیاد نہیں ہے میں سون سونچ کے ہاں پر پڑھنا تھا تو اس لئے میں نے کہا لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر پائے اقدس پر سمجھتے پہر لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر سراج خادری یہ ہے صدا صدیق اکبر کی حضرت ابابا کا صدیق کہتے ہیں تمام چیزیں رسول پہ نشاور کر دو جان سے پیارے رسول ہیں جان سے پیارا رسول ہیں اور جان سے پیاری رسول کی ذات ہے مال کی تو کیا اہمیت ہے حضرت ابابا کا صدیقہ مال بھی کہتے ہیں اب ہجرت میں کیا کرے سامپ کٹ لیا نا ہٹا ہے گھوٹا ہاں اس پر ایک مزے کی بات کرو دیر ہو رہی ہے میرے کوئی فگر ہے کہ آپ لوگاں بولی ہیں بھائی دیر تک تخریر کرتے ہیں آج کے تخریر کرنا اچھی بات بتانا بھی مشکل ہے بھائی دیر ہو گئی ہم کو جانا تھا کام پہ سننے کو تیار ہیں تیار ہیں یا بولیے یا زور سے دلشے بھی پڑیے غار میں کہ مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو نہیں بھی میری بھی سمجھ میں نہیں گے آپ بھی نہیں سنیں گے اب کان دور ہے بھائی یہ علمی دور ہے نہیں کون کتابہ پڑھ رہا کون کیا کر رہا خالی مورید کئی کو ہو رہے ہیں میں باہر چلے جاؤں میری بچی کی شادی ہو جائے میرا گھر بن جائے سائیکل ہے تو موٹر آ جائے موٹر ہے تو کار آ جائے کار ہے تو بھنگلہ آ جائے بھنگلہ ہے تو سوفے آ جائے فریج آ جائے حضرت ایک ایسی تاوید دے دو کہ میں موالدار بن جاؤں حضرت میرے کو ایسی تاوید دے دو تاکہ یہ جو ہمارے کو ہندوستان سے نکارہ رہے ہیں موسیقی سے نکارہ رہے ہیں ایسی تاوید دے دنیا بابری مسجد گرگئے کوئی تاوید دنیا کی ان کے پاس بابری مسجد کو بچا لے کی اور ایسی تاوید دیں جارہی لوگاں چل گئے چل گئے ہوا مارے تکھانے تو تیر ہو گیاں تو مورید ہو گئے ایسا ہوا ہدا تھی پہنچے ہوئے ہے میں باہر چلے گیا وہ جانا تھا تو چلے گئے آج گئے علم کون دے رہا روحانیت کام بڑھے گی ان کے ذکروں سے بڑھتی روحانیت سرکار کتنے خوش ہے اباباکر صدیق سے معلوم آپ کو ایک مرتبہ حضرت حسان سے کہے حضرت حسان سے کہا حضرت حباباکر صدیق نے حسان میری ناک تو بھوت پڑے یہ بتاؤ ابو بکر کی منخبت بھی لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے سرکار کو یہ پسند ہے ناک پڑھنے والا اباباکر صدیق کی منخبت بھی پڑے ناک پڑھنے والا اباباکر صدیق کی منخبت بھی پڑھنے والا اباباکر صدیق کے لئے سرکار کیا تصور کر کے پڑھو تو سرکار نے حضرت حسان سے کہا حضرت حسان نے کہا حضرت بلکل لکھا ہوں سنائے گارگائی واقعہ سنائے تو سرکار روایت میں آیا سرکار اتنا ہسے کہ کھلکلا کے حضرت سرکار کے دندار مبارک نظر آ رہے اتنا خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم یہاں منقبتی بیان کر رہے نا ہم حضرت عباب قد صدق کی تعریفی بیان کر رہے نا ہم عباب قد صدق کی بارگاہ میں خراج محبتی پیچ کر رہے نا تو بولو سرکار ہم سے خوش ہوں گے کسی ہوں گے ہم کچھ بھی کرتے ہوں گے مگر منقبت ابو بکر بیان کر رہے ہیں آپ سے بھی سرکار خوش ہے اور میرے سے بھی سرکار خوش ہے اس لیے سجائیے باوی جمادی سانی کو آپ ہر گھر میں حضرت عباب قد صدق کا عرص منائی آپ کو نہیں ہے تو بھریانی پکائیے نہیں ہے تو پانی پر فاتحہ دیجئے مگر باوی جمادی سانی کو آپ تمام خدیری اپنے گھر میں عباب قد صدق رضی اللہ علیہ وسلم کا عرص منائیں گے یعنی فاتحہ جائیں گے دیاز کریں گے اور بچوں بیویوں کو بتائیں گے کہ آج حضرت عباب قد صدق کے عرص کا مہینہ ہے اور عباب قد صدق کی ذات اتنی عالی ہے کریں گے نہ بھائی صحیح غلط دات تو نہیں بھورو میں آپ لوگ آن تو بالا یہاں یہاں کیسا کٹ لے رہے ہیں وہ چوٹیاں لگا لے رہے ہیں لوگوں کی اٹر کر رہے ہیں میں بھور رہا ہوں کہ سرکار جن سے خوش ہوتے ہیں ان کی فاتحہ کرو گھر میں برکت ہوگی تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت خار میں تو مولا روم فرماتے ہیں بڑی بات پیاری ایسے عاشق لوگوں کی بات سننا میاں تو تل میں خوشی پیدا ہوتی اپن بھی عاشق بن جاتے ہیں مولا روم فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرین کو اس نے کہا نہ یار شکریہ اب آپ آگے جائیے اگر میں ذرا بھی بڑا تو جل کے میرے پر خاکستر ہو جائیں گے میرا وجود ہی جل جائے گا آپ جائیے یہ لوگ یہاں تک لائے اس کے بعد سرکار کوئی جاؤ تو رہنے دیجے رہنو آئی بھلکے حضرت خوشی حکم نے کہا جبرین رہنے دیجے اب شوخہ رہنو مائی سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار چلے گے ابھی دیوبندیوں کو سمجھ میں آنا وہابیوں کو سمجھ میں آنا نجدیوں کو سمجھ میں آیا سرکار کیا کر سکتے جبرین جہاں نہیں جا سکتے وہاں چلے جاتے سنسایری عافی سنسایری